سائنس کی تاریخ کے اندر کچھ لوگوں کو ایسی قبولیت ملی ہے کہ ان کے نام زبان زدہ عام ہوتے ہیں ہر بچے ہر بچہ اس کو جانتا ہے وہ بندہ جو سائنس پڑھ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے جو سائنس نہیں پڑھ رہا وہ بھی جانتا ہے تو ان مشہور ناموں میں ایک نیوٹن کا نام ہے آئنسٹائن کا نام ہے تو اس لئے ہم ابراہیم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے نیوٹن کے بارے میں کیا پڑھا ہے مجھے اور کچھوں میں студ饪 کیوں نے نیوٹان Greensries Hahaha عن نیوٹان اور نیوٹانой جو رہا ہے مجھے ا местیhte اور اس کے س Nat �ронورت سے حدindest ارتاد رہا ہے چونی اولا ہے کہ وہ حدود نہیں تتاک کر د现在un اگلات میں لیکن مجموعہ جنویہ وہ در چول ملتے ہیں جی پہل میں اسی کھلا یا اپ سنowej اور اپ سنوں پہل کینہ یا سنویہ نیت نے کہہ کہ کیا تھی اپ سنگل کی جمال کیا اس کی براہیش کی آنیا ایم اجر کی بنائے کل طور پہل کی اپ سنہوں در گروہ تک اپ سنہوں یہ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ بچے ابھی تک تقریباً چھ سات سو آٹھ سو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کی فیزکس پڑھ رہے ہیں حال آئیں کہ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ اتی پیسے جافت آف ٹائم آؤٹڈیٹڈ ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایسا آئیڈیا ہے کہ جو ابھی تک زندہ ہے اور نیوٹن کو ہر بچہ بچہ جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے ابراہیم کو آپ نے سنا جیسے ابراہیم آپ کیا کنٹریبیوشن کی رہے ہیں میں جو ڈیوشن کی سینکتا ہے Brush کیلوشن کی۔ اسلام علیکم ہم کیمبرج آئے ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی میں یہ ایک شریک ہے جہدر ڈیفرین سکولز ہیں اور کولڈجز ہیں یہ پیچھے نیوٹن اپلٹری ہے مشہور او معروف کہ جس کے نیچے نیوٹن جب بیٹھا تھا تو اس کے اوپر سیپ گرا اور جو مشہور سٹوری ہے کہ پھر اس نے سو جا کہ اپل زمین کی طرف کیوں گرا ہے اوپر کیوں نہیں گیا اور پھر وہاں سے اس نے سوچ بیچارگی اور پھر اس کے نتیجے میں گریویٹی، لاف گریویٹیشن، نیوٹن لاف یونیورسل گریویٹیشن اور تمام وہ جو گریویٹی اور گریویٹیشنل فورسز کی جو فیزکس ہے وہ پھر یہاں سے امرج ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا پوائنٹ زیرو ہے اور اس کو انہوں نے ایک قسم کا پریزرب رکھا ہے یہ نہیں پتا کہ یہ وہی اپل ٹری ہے یا یہ سیمبولک ہے لیکن مقام وہی ہے تو ادھر بہت سارے ویزٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو لوگ آ کے ادھر اس جگہ پہ ویزٹ کرنا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ایک بریک پرو تا سائنس کے اندر کیونکہ لیڈیو کے بعد جو زمانہ تھا اس کے اندر جو آپ سمجھ لیں فاؤنڈیشن جو رکھی گئی ہے کلاسیکل میکینکس کی اس میں نیوٹن لاس کی بہت اہمیت ہے بلکہ وہ پوائنٹ زیرو ہے نیوٹن نے ایک قسم کی تمام لاس پر اس کے نتیجے میں آئے اور پھر وہاں سے کلاسیکل میکینکس کی بنیاد رکھی گئی جو کہ ابھی تک بہت سیکسیسفلی کام کر رہی ہے جتنے بھی سیٹلائٹس ہوا میں چل رہے ہیں کمیونکیشن کے لیے جتنے بھی خلا کے اندر مشن بیجے جاتے ہیں جتنی بھی سپیس سائنس ہے وہاں پر ابھی تک جو نیوٹن لاف گریویٹیشن ہے اس کے استعمال ہوتا ہے اور آپ سمجھ لیں کہ یہ سائنس کے اندر ایک عظیم کنٹریبیوشن یا ایک ایسا برک پرو جس نے انسان کی زندگی تفضیل کر دیو تو اس نیوٹن کی کنٹریبیوشن کو وہ مقام حاصل ہے سائنس کے اندر تو اس لیے اس ادبار سے چونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے انسانی تاریخ کے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے تو اس لیے پھر یہ مقام بھی اس ادبار سے اہم ہے اور فیزیس سٹوڈنٹ کی حصیت سے یہاں پر آخر آپ کو ایک ساری تاریخ اور سائنس ذہن کے اندر ڈیوائیو ہو جاتی ہے جو بچپن سے بندہ سکولوں کے اندر پڑتا آ رہا ہوتا ہے کہ نیوٹن لاو اور لاف گریویٹیشن وغیرہ وغیرہ تو جب بھی اگر آپ کا کیمراج آنا ہوا اور وہاں پر کیونٹش لیبارٹری فیزیس ڈیپارٹمنٹ وہاں پر بھی بڑی مشہور شخصیات ہیں لیکن یہ وہ مقام ہے جو آپ کو وزیت کرنا چاہیے